ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لففہ گارڈن میں فرینڈز آج آپ سے فرسٹ اپٹیٹ شیئر کر رہے ہیں اپنے ٹوماتو پلانٹس کی جو ہم نے سیٹ سے گروہ کیے تھے اور یہ سٹیل ٹرنک ٹری ہے جو پیٹی والی دکان والے جو چادر کی شیٹ بناتے ہیں جس سے بھڑولے پیٹیاں یہ ٹرنک وغیرہ بنتے ہیں یہ وہ والی شیٹ ہے اور یہ ہم نے انڈور رکھی ہوئی ہے انڈور تو نہیں ہے مطلب یہ شیڈی آریہ میں یہاں پہ دھوپ نہیں لگتی اور اس کے اندر ڈرینیج ہولز بھی ہیں آپ یہ بھی کوسچن کر سکتے تھے کہ اس سے پانی کیسے نکلتا ہے تو اس میں پندرہ سے بیس چھوٹے چھوٹے ڈرینیج ہولز ہیں اور یہ صرف اور صرف میں نے پنیری بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہے اور یہ پانچ چھ سال پرانی ہے اس کے اوپر زنگ لگا ہے لیکن یہ خراب نہیں ہوئی ہے مطلب یہ چار پانچ سو روپے کی ایک بڑے گملے سے یہ بہتر ہے پانیری بنانے کے لیے جیسے پانیری بن جاتی ہے اس کو یہاں سے شفٹ کر دیتا ہوں میں اور دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیلڈی ٹوماتوز ہیں اور یہ ہم نے گروہ کیے تھے کوئی میکسیمم میکسیمم تیس یا انتیس اگست کو ہم نے گروہ کیے تھے اور تھلٹی ڈیز کے بعد کے ریزلٹس ہیں اور یہ دیسی ٹوماتر ہیں اور اس کی پانیری اب ہم تیار کرے ہیں بعد میں ہم ان کو ٹرانس پلانٹ کریں گے اور جب بھی آپ سیڈز اور ویسے بھی جو ٹوماتو کا آئیڈیل سیزن ہوتا ہے وہ سیپٹیمبر کا پورا منت اور آپ میکسیمم میکسیمم پندرہ اکتوبر تک اس کی پانیری تیار کر سکتی ہیں اور یہ پھر جا کے آگے پوری کی پوری سردیوں میں آپ کو فروٹنگ بھی دیں گے اور آپ کو اپریل میں میں جا کے آپ کو یہ پلانٹس ختم کرنے پڑیں گے تب تک یہ اچھی فروٹنگ دیں گے آپ کو دیکھ سکتے ہیں پتوں کے سائز بھی زبردست چل رہے ہیں اور اس کو ہم نے سادہ سیڈ لگائے تھے سیڈ لگا کے اوپر بھل والی مٹی سے ان کو کور کیا تھا اور کوئی زیادہ خرچہ نہیں کیا تھا اور اب میں نے تھوڑے سے دن پہلے دو تین دن پہلے اس کے اوپر جو گلی سڑی گوبر کی خاد ہوتی اس کو تھوڑا سا پاودر بنا کے وہ اوپر سپرنکل کیا تھا تاکہ ان کو تھوڑی سی پاورفل پوٹنگ مکس بھی ملے اب ان کی گروت بھی بننی ہے گروت ہوگی اور جو ان کی یہ برانچیز ہیں یہ جو یہ جو ان کی سٹیم میں اس کو ابھی مضبوط ہونا باقی ہے تب ہم ان کو ٹرانس پلانٹ بھی کریں گے اور کچھ سیڈز ابھی بھی جرمنیٹ ہو رہے ہیں مطلب جو ٹوماتو کا سیڈ ہوتا ہے وہ کافی ہارڈ ہوتا ہے وہ اگر جرمنیٹ نہیں ہوتا تو آسانی سے گلتا بھی نہیں ہے مرچوں کا جو چلیز کے سیڈ ہوتے ہیں وہ بہت جلدی گل جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اگر جرمنیٹ نہ ہو تو ٹوماتو کا سیڈ اکثر چالیس چالیس دن کے بعد بھی جرمنیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمیشہ پنیری کو پانی کم دیا کریں لیکن جو گملے کی یا ٹرے کی مٹی ہوتی ہے اس کو ہلکا سا محس لازمی رکھا کرے تاکہ جو روٹس ہیں تاکہ جو سیڈز ابھی جرمنیٹ ہونے والے ہیں وہ سارے کے سارے ہو جائیں اور یہ چھوٹا پلانٹ ہوتا ہے بی بی پلانٹ ہوتا ہے اس کی روٹس بھی سینسٹیٹیو ہوتی ہیں اگر مٹی ہارڈ ہوگی تو اس کی جو روٹس ہوں گی وہ ٹریول نہیں کریں گی مطلب جو روٹ ڈیویلپنٹ کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ یا سلو ہو جائے گا یا ہارڈ ہو کے خراب ہو جائے گا اور جب بھی آپ ٹرماٹو کو ٹرانسپلانٹ کریں تو آپ کوشش کر لیا کریں یہ چھ سات انچ کا موٹا تازہ تگڑا پلانٹ ہونا چاہئے اور اس کو ٹرانسپلانٹ شاک ہیزیلی نہیں لگتا مطلب یہ آسانی سے ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے جب بھی ٹرماٹو کے پلانٹ کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہو آپ گملے میں ٹریے میں تھوڑا سا پانی دے دیں ذرا زیادہ پانی دے دیں تاکہ مٹی نرم ہو جائے پھر ایک ایک پلانٹ کو روٹ سمیت کھینچنا ہے اگر پنیری بہت زیادہ ڈینس ہے بہت سات جڑ جڑ کے لگی ہوئی ہے پھر تو آپ ایک ایک پلانٹ کو کھینچ سکتے ہیں پلک کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا گیپ ہے جس طرح ایک پلانٹ یہاں ہے دوسرا یہاں پھر آپ چمچ کے ساتھ روٹ باول سمیت نکالا کریں مطلب تھوڑی سی مٹی بھی ساتھی نکال لیں اور روٹس کو ننگی منگی نہ کیا کریں جان بوجھ کے اور اسی روٹ باول کو نئے گملے میں لگائیں تو بڑی زبردست آپ کو گروت ملے گی اور اچھے ریزلٹس ملیں گے اور ٹرانسپلانٹ کرنے کے پہلے پانچ دن آپ نے شیڈی ایریہ میں رکھنا ہے ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد آپ نے فرس ٹائم تو تھوڑا زیادہ پانی دینا ہے تاکہ پورا گملہ جو نیا گملہ ہوگا وہ ایک بار محس ہو جائے روٹس جو ہیں وہ جہاں تک ٹرائول کرنی ہے ایک دم ان کو کوئی ٹرانسپلانٹ شاک نہ لگیں اس کے بعد آپ نے چار سے پانچ دن کم سے کم چار سے پانچ دن آپ اس کو شیڈی ایریہ میں رکھیں اس کے بعد آپ اس کو شفٹ کر دیں دھوپ میں اور ویسی بھی سپٹیمبر اکتوبر نومبر کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے اس لئے ٹوماتو پلانٹس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور آپ زیادہ سے زیادہ گروہ کریں ٹوماتو چلی اپنا دھنیا اور ہمارا جو پتینہ ہوتا ہے یہ چار پانچ ایسی آئٹمز ہے جو ہر جگہ ہم گروہ کر سکتے ہیں اور اگر روفٹ آپ گرڈننگ کر رہے ہیں تو اتنی جگہ ہوتی اگر آپ فلیٹس میں رہ رہے ہیں تو بالکنی میں رکھ سکتی یہ چیزیں اور زبردست آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں اور ہم اب کی بار چاری ٹوماتو بھی گروہ کر رہے ہیں برنجل کیبیج ساری کی ساری پنیریاں تیار کر رہے ہیں کچھ گملوں میں لگائیں گے اور جو گھر کے پیچھے ہماری بیک سائٹ گارڈننگ ہے جو تھوڑی سی جگہ ہے پندرہ بیس مر لے وہاں پہ بھی ہم نے تھوڑی سی گارڈننگ کا ایریا بنایا وہاں پہ ہم شفٹ کر لیں گے اور دیکھ سکتے ہیں ساتھ چیز کے بھی پلانٹس ہیں ان کو بھی ہم نے کچھ شفٹ کر دیا کچھ کو کرنا ہے اور ہمارے منٹ کے پلانٹس ہیں یہ سارے کے سارے پودینے کے پلانٹ ہیں اور یہ بھی بالکل زبردست تھا اتنی زیادہ آپ کی بار وارشیں ہوئی تھے کہ کافی سارے پلانٹس گل گئے تھے لیکن اب وہ دوبارہ ری گرین ہو رہے ہیں ری گرو ہو رہے ہیں اور ہمیں اچھے ریزلٹس ملیں گے اور یہ چلی کے پلانٹس دیکھ سکتے ہیں اور چلی پہ تو کافی سارے فروٹنگ بھی لگی ہوئی تھے اور آپ بھی ان کو میکسیمم میکسیمم گروہ کیا کریں اٹلیس جو ہر سالن میں ڈلنے والی چیزیں ہوتی ہیں مارٹر مرچیں پودینے یہ تو آپ کے گھر کا ضرور ہونا چاہیے اور اگر زیادہ افٹ کر سکتے ہیں تو اور بھی سبزیاں لگایا کریں اور گارڈننگ کیا کریں منٹلی بھی فریش رہتا ہے اور تھوڑا صحت کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے کچھ بندہ تھوڑا سمارٹ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر تھوڑا ہارڈ ورک بھی ہوتا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو فرینڈز